موسیقی چاہتے ہیں تو کونٹ باکس کا استعمال کیجئے معزز ناظرین سردار امیر جلال خان کو بلوچ اپنا مورے سے عالی مانتے ہیں ان کے پانچ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام رند تھا امیر جلال خان کی وفات کے بعد ان کے ہر بیٹے کی نسبت سے ایک نیا فرقہ قائم ہوا تو ان فرقوں میں سے رند کو ماننے والوں کو رند بلوچ کہا جاتا ہے لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بلوچوں کا یہ قبیلہ چونکہ تمام بلوچ قبائل کے بعد ہجرت کر کے بلوچستان آیا تو اس لیے یہ لوگ رندی یا رند بلوچ مشہور ہو گئے جس کے معنی ہیں بعد میں آئے ہوئے بلوچ خواتینوں حضرات میر جلال خان کے بیٹے کافی طاقتوار تھے خاص کا رند کو اس کے باپ نے اپنی زنگی میں ہی اپنا ولی عید مقرر کر دیا تھا اسی لیے میر رند نے باپ کی وفات کے بعد لاشار اور ہوت سے بامی اختلافات اور جھگڑے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمام رند قبائل کی شاخوں کے ساتھ بامپور کی طرف منتقل ہونے کو ترجیح دی اور ہجرت کر کے تمام رند قبائل کندھار اور حرات کے درمیان آن بسے نومی صدی ہجری میں یہ علاقہ بارش نہ ہونے کے سبب کچھ ایسی بری طرح کات کی لپیٹ میں آیا کہ رند قبائل سکونت ترک کرنے پر امادہ ہو گئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ یہاں سے کوچھ کر چلیں اور ان غیر آباد علاقوں کو چھوڑ دیں آباد زمینوں اور ندی نالوں پر قبضہ کر کے انہیں آپس میں تقسیم کر لیں چنانچہ اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ جا کر گھوڑوں کو ان کے استبل سے کھول لائیں اور پہاڑی دروں سے اونٹھوں کو ہانک کر لائیں اپنی بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے قلوں سے نیچے اتراؤ اپنے بستر کپڑے دریاں سرک کالین تکیے دھاری دار کمبل سانچے میں ڈھلے ہوئے پیالے اور مکران کے بنی ہوئے اب خورے اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ کیونکہ سردار رند نے یہاں پر نارہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ کسی دور دیس کو روانہ ہونے والے ہیں لہٰذا اس طرح رندوں کا یہ کافلہ روان دوان ہوتا ہے سامین بہت عرصے تک رندوں کے قبائل کچھی کے مختلف علاقوں میں سکونت پذیر ہوتے رہے اور بالاخر اسی دوران ان کا سردار رند بھی فوت ہو گیا رند کی وفات کے بعد اس کا بیٹا میر عبداللہ اور پھر میر شہداد خان رند بلوچوں کے سردار منتخب ہوئے اور اس کے بعد شہداد خان کے بیٹے میر شہک کے ہاتھ میں سرداری منتقل ہوئی اور اسی دوران وہاں سے رند قبائل ہجرت کر کے شوران کے علاقے میں عباد ہوئے اور لاشار نے گندھاوہ پر قبضہ کر لیا کموں بیش تیس سال تک رند اور لاشار نے کچھ کے میدانوں میں ارام سے وقت گزارا کلے اور شہر تقسیم کیے اور آپس میں رشتے بھی قائم کیے میر شہک نے اپنی دو سابزادیوں کا نکاح لاشاریوں سے کر دیا یعنی بی بی مری میر عبداللہ خان لاشاری سے بھی آئی گئی اور بی بی بانی میر ہدہ کے نکاح میں آئی سمعین اس وقت رند قبیلے کا سردار میر شہک تھا اور رند قبیلے کی متعدد شاخیں بھی تھی ان دنوں سبی اور کچھی کا حاکم جام نظام الدین سجا تھا میر شہک نے جنگ کر کے سبی اور کچھی کے ملک پر قبضہ کر لیا اس کے علاوہ میر شہک نے عمر میر واری سے کلات بھی فتح کیا کچھ عرصہ بعد میر شہک کا انتقال ہو گیا اور اس کے ناموار فرزاند میر چاکر خان رند نے سبی سے باپ کا جنازہ اٹھایا اور شہانہ جاہو جلال کے ساتھ کچھی کے بلاندوں بالا اور خوبصورت گمبندوں میں دفن کر دیا یہ مقبرہ علا دین خان افغان نے تعمیر کرایا تھا اور اس وقت خالی پڑا تھا اس مقبرے کی نشاندے ہی سٹیشن بیل پٹ اور دمبولی کے درمیان کی جاتی ہے خواتینوں حضرات والد ماجد کے انتقال کے بعد چاکر خان رند بلوچوں کا سردار مقرر ہوا اور اس وقت ان کا پایہ تخت شوران میں تھا اور میر گورام خان جو کلاشاریوں کا سردار تھا گندھاوہ کا مالک تھا چاکر خان نے کلات ریاست پر قبضہ کر کے اپنے سسر میر منرو کو اس کا گورنر مقرر کیا اور انہی اجام میں میر حسن جو کہ میر شہک کے حقیقی بھائی اور چاکر خان رند کے چچا تھے انتقال فرما گئے اور انہیں ان کی وسیعت کے مطابق دریائے لاری کے قریب پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا اور یہ مقام ایک معروف زیارتگاہ ہے میر حسن کے پانچ سابزادے تھے میران جنید ریحان میر محمد خان اور میر بیرام خان اور یہ چاکر خان کے دست راست تھے معزز ناظرین کچھ عرصہ تک رند اور لاشار قبائل آپس میں پیار و محبت کی زندگی بسر کرتے رہے لیکن بعد میں سبززاروں وادیوں اور سرحدی امور پر ان کے مابین تلخیاں پیدا ہوتی چلی گئیں لیکن ابھی تک ان میں ظاہرداری موجود تھی میلو ٹھیلوں میں دونوں قبائل کے بچے جوان اور بوڑے سب جمع ہو جاتے تھے گھوڑ دوڑ اور کشتیوں کے مقابلوں میں حصہ لیتے اونٹوں اور گھوڑوں کی خرید و فروخت ہوتی اور سبی کا میلہ جو موسم بہار میں بڑے اتمام سے منعقد ہوتا تھا ان دونوں قبائل کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا سمعین یہ بات سن 1484 کی ہے جب اسی سبی کے میلے میں گھوڑ دوڑ کے لیے کافی شہسوار تجار تھے لیکن ان میں میر ریحان خان رند اور میر رامن لاشار جو کہ لاشاریوں کے سردار کا بیٹا تھا ان کے مقابلے کا زیادہ چرچہ تھا رامن لاشاری کی گھوڑی کا نام محل اور ریحان رند کی گھوڑی کا نام سیاہ مزار تھا اور دونوں اپنی مثال آپ تھیں لہٰذا دوڑ شروع ہوئی اور دونوں گھوڑیوں کو دوڑایا گیا اور کہتے ہیں کہ رامن دعویٰ کرتا تھا کہ میری گھوڑی پہلے نکلی اور ریحان دعویٰ کرتا تھا کہ میری گھوڑی پہلے نکلی ہے آخر چاند رند لوگوں نے گوائی دی کہ ریحان رند کی گھوڑی پہلے نکلی ہے مگر رامن اس گوائی پہ راضی نہ ہوا اور کچھ عرصے بعد اسی دکھ کے ساتھ رامن نے لشکر جمع کر کے اردانہ مسماد گوھر جتنی کو جو کہ میر چاکر خان رند کی پناہ میں بیٹھی تھی اسے اغواہ کر کے غارت کر دیا اور رامن لاشار کے اٹھائے ہوئے اس ایک قدم سے رند اور لاشاریوں کے درمیان تنازہ شروع ہو گیا اور ایک ایسی جنگ کی شروعات ہوئی جو کہ تیس سال تک جاری رہی دوستو میر چاکر اور میر گورام کی بے سبب خانہ جنگی اور ہلاکت پر میر گورام کے بیٹے میر بکر نے ان اشعار میں نیایت حقیقت پسندانہ تبصرہ کیا ہے جسے جامعہ ترین قرار دیا جا سکتا ہے اس نے میر چاکر کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور ان اشعار سے میر گورام کے بیٹے کے ہی نہیں بلکہ ایک درد مند بلوچ نوجوان کے دلی احساسات اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے ان کے اکل پر پتھر پاڑ گئے گورام اور چاکر میز خرمستیوں کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہے اور اپنا سب کچھ گھما دیا اور واقعی ایک بے سبب لڑائی چھیڑ کر میر چاکر خان نے سب کچھ گھما دیا اور پھر میر چاکر اور میر گورام کے پاس سوائے اپنی گزشتہ عظمتوں کے مرسیے کہنے کے کچھ باقی نہ رہا ناظرین محترم اس جنگ کے نتیجہ میں رند اور لاشار کے بعض قبیلے بلکل تلف ہو گئے اور جو باقی بچ گئے وہ میر چاکر کی حکمرانی میں ہندوستان روانہ ہو گئے المختصر یہ کہ ان تیس سالوں میں رند اور لاشاری فرقوں میں پچیس دفعہ سخت لڑائیاں ہوئیں جن میں سیکڑوں کی تعداد میں رند اور لاشاری مارے گئے دس دفعہ لاشاریوں نے اور پندرہ دفعہ رندوں نے فتح پائی اور آخر کار لاشاری شکست کھا کر دیگر علاقوں میں نکل گئے لاشاریوں کے جو تھوڑے بہت لوگ وہاں پر باقی رہ گئے تھے انہوں نے رند کی اطاعت قبول کر لی سامین تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ رند سولمی صدی عیسوی میں مکران سے نکل کر دور دور تک عبادیاں قائم کرنے میں کامجاب ہوئے اس بارے میں مسٹر لانگ سورا ٹیمس کا بیان ہے کہ عیسوی بالا میں رند لاشاری، قرائی اور جتوئی سبی، ڈھاڑر، کچھی اور گندھاوہ تک پھیل گئے جبکہ دودائی مری، بگٹی اور مزاری شمالی بلوچستان کے سردی پہاڑوں میں پنجاب کے ڈرجات علاقوں تک پھیل گئے دوستو چاکر خان رند کا دستہ سرسٹھ قبائل پر مشتمل تھا جو رند و لاشار جنگ کے دوران رند کے ہمراہ تھے اور اب اس وقت یہ تمام قبائل سردار جلال خان اول کے تخلیق کردہ چوالیس فرقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں جن میں سے کچھ رند کی شاخیں ہیں اور کچھ دو تین مل کر ایک قبیلہ بن گئے ہیں کچھ کے نام تبدیل ہو گئے ہیں اور کچھ لاشاری فرقوں میں پائے جاتے ہیں خواتینوں حضرات شوران کے رند میرو زئی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا مورے سے عالی میرو خان تھا میر شہک کے دو لڑکے تھے میر چاکر خان اور میر ابراہیم خان میر چاکر اپنے اہل و ایال سمیز سلطان ہمائیوں کے ساتھ ہندوستان چلا گیا جہاں اس نے پنجاب میں سکونت اختیار کی ناظرین مکران کے رند بلوچ رند بلوچ نسل کا اہم ترین حصہ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ باہر کے لوگ تو رند ہی کو بلوچ کے مترادب سمجھتے ہیں سن 1901 کی مردم شماری رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ تمام بلوچ قبائل رندوں سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خاصل نصب ہونے کی شورت اتنی ہے کہ ہر بلوچ جائز یا نجائز ذریعے سے اپنے آپ کو رندوں کا ہمخون بتانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور مکران میں رند بلوچ مسند پر قابض ہیں صدر مقام گباب ہے اسپیکان اور وقائی دشتک اور زامران کے مقبری حصہ میں بھی رہتے ہیں انہوں نے تمپ اور دشت میں بھی جائداد حاصل کر لی ہے شوران یعنی کچھی کے رند انہی کی ایک شاخ ہیں اور پنجاب میں ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسمائیل خان مظفرگاڑ ملتان جنگ سرگودہ خوشاب اور سائیوال منٹ کمری کے ازلا میں رہائش پذیر ہیں اور اپنے اسی نام سے مشہور ہیں سامین رندوں کے بیان کے مطابق ان کے اباؤ اجداد حلب شام سے کرمان آئے اور دریائے منیاب کے منبا اور بامپور کے درمیان آبسے اور پھر وہاں سے مکران کی طرف بڑھے مقامی معلومات کے مطابق سلطنت خلفاء کے زوال کے بعد رند حکومت مکران میں عراقیوں کے جانشین ہوئے پندوی صدی کے قریب رندوں کا ایک حصہ مشرق کی طرف وادی سندھ اور شمال مشرق کی طرف کلات چلا گیا مشرقی بلوچوں کے منظوم قصوں کا ہیرو میر چاکر اشل کلات میں اسی وقت پیدا ہوا اور اس کے بعد مکران میں رند طاقت انہتات پذیر ہو گئی خواتینوں حضرات رند بلوچوں کی اکثریت مستقل کاشتکاری کرتی ہے اور ان کے چند قبیلوی گروپ کاشتکاری کے علاوہ مالداری اور شتربانی بھی کرتے ہیں مگر جمالی اور لاشاری رند ماضی کے تجارتی کاروانوں کے شتربان کی حیثیت سے شورت رکھتے ہیں رندوں کی اکثریت نے چودویں سے سولمی صدی تک کے دوران سند کے علاقوں میں نقل مکانی کی جن کی تعداد روان صدی کے اواحل میں تقریباً نوے ہزار تک پہنچی اور وہ اس صوبے میں لڑکانہ کے علاقے اور شکارپور کے نزدیک زندگی بسر کرتے ہیں جبکہ پاکستان کے باقی مختلف شہروں میں رند بلوچوں کے ملازم پیشہ لوگ بھی موجود ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن باروقت آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ